این آر سی پر سیاسی تلواریں ایک بار پھر کھچنے لگی ہیں نیشنل سیٹیزن ریجسٹر یعنی این آر سی پورے ملک میں نافذ کیا جائے گا وزیر داخل آمیش شاہ کے راجی صبح میں دیئے گئے اس بیان کے بعد مغربی بنگال کی سی ایم ممتاب انرجی نے کہا ہے کہ وہ اپنی ریاست میں این آر سی کی اجازت نہیں دیں گی ممتاب انرجی نے صاف کہا ہے کہ ہندو ہوں یا مسلم ایک بار یاد ایک بات یاد رکھنا بنگال میں این آر سی نہیں ہوگی ممتاب انرجی پہلے بھی کہتی رہی ہے کہ بی جے پی اسے سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے ممتاب انرجی ایم ایم کے صدر اسد الدین ویسی کا بھی آج ٹویٹ آ گیا ہے انہوں نے جم کر کے لٹاڑا ہے مرکزی حکومت کو اور کہا ہے کہ اقلیتوں کو مرکزی حکومت خاص طور سے بابوں کی بھرو سے چھوڑ دینا چاہتی ہے بہت زیادہ برہم نظر آ رہی ہے بہت ساری اور چیزیں اس پر ہم بات کریں گے میرے پاس سوال ہمارا پہلا سوال ہے این آر سی کو لے کر سیاست کیوں ہمارا پہلا سوال ہے این آر سی کو لے کر سیاست کیوں دوسرا سوال ہے کیا ہے این آر سی کا مقصد یہ بھی میں جانوں گا اپنے ماہرین سے تیسرا سوال جب عصم میں نفاظ میں دقت آئی تو پورے ملک میں کیسے نافذ ہوگا این آر سی یہ بھی ایک اہم سوال ہے چوتھا سوال کون کون سے دستاویز این آر سی کے لیے لازمی ہے اور پانچوا سوال این آر سی میں نام نہ آنے کے بعد کیا یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کیونکہ اس کو لے کر بھی میرے پاس بہت سارے سوال آئے ہیں کہ اگر مان لیجئے پورے دیش میں ہو رہا اور اگر ہمارے پاس صحیح ڈاکیمنٹ نہیں رہے کچھ ہم ثابت نہیں کر پائے تو پھر پھر کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہے تو یہ بہت ساری باتیں ہیں ان پر چرچہ کریں گے میرے ساتھ جو پینل جڑ رہا ہے ان کا تاروف میں آپ سے کرانا چاہوں گا میرے ساتھ سنجی کے چڑھا صاحب اس وقت سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے سپریم کورٹ کے جانے مانے وکیل ہیں اور آئین کے زبردست بڑے ایکسپرٹ ہیں ان سے بہت ساری باتیں کریں انارسی کے بڑے ماہر مانے جاتے ہیں میرے ساتھ اس وقت سنجیف کوشک جی سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے آپ سیاسی تجزیہ کار ہیں تو سید یاسیر جیلانی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈر اس وقت میرے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے یاسیر جی آپ کا سواگت ہے خیر مقدم ہے تو ہمارے ساتھ اس وقت محمد امتیاز صاحب بھی ہیں سماجی کارکن کے طور پر اور ہم نے اپنے ساتھ جوڑا ہے فیروز بخت صاحب کو آپ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے چانسل ہیں فیروز صاحب خیر مقدم ہے آپ کا تو آئیے باچویت کی شربات کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں سنجیف چڈڈا جی کے پاس ہی جانا چاہوں گا این آر سی کے بڑے آپ جانکار ہیں لگاتار کل بھی ہم نے اس کو لے کر کی بات کی تھی آج بھی ہم سیاسی باتیں تو کریں گی اس کو لے کر جو راجنیتی ہو رہی ہے اس پر لیکن این آر سی کو لے کر سب سے پہلے میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا بہت سارے لوگ جانا چاہتے ہیں یہ دراصل ہے کیا ایک بات دوسری بات یہ ہے لوگوں کو خاص طور سے ایک بڑے ورگ کو یہ کنفیوزن ہے کہ اگر این آر سی میں ہمارے پاس کچھ کمی رہ گئی تو اس کے بعد یہ ہوگا جیسا کی وزیر داخلہ نے کہا ہے کولکاتا میں کہ سٹیزن امینڈمنٹ بل جس میں کی تمام غیر مسلم شامل ہیں ان اس کے آدھار پر جو لوگوں جن میں بھی کمی رہ جائے گی تو تمام غیر مسلموں کو تو جو آگے اس کو اور ترمیم کرنے جا رہی ہے موجودہ حکومت اس میں تو باقی غیر مسلم بھی اس کے اندر آ جائیں گے مطلب ہندوستان کے شہری بن جائیں گے لیکن ہمارا کیا ہوگا یہ ایک بڑا سوال ہے حالانکہ وزیر داخلہ خود کہتے ہیں کہ سٹیزن امینڈمنٹ بل اور این آر سی کو الگ الگ کر کے دیکھئے لیکن لوگ کو لگتا ہے کہ کہیں ہم کو تنگ کرنے کی پریشان کرنے کی یا الجھانے کی یہ سازش تو نہیں دیکھیں نیشنل ریجسٹر آف سٹیزن جو کی اس ملک کے سٹیزن ہے ان کا نام اس میں لکھا جائے گا یہ اس کا اوبجیکٹیو ہے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں عمران صاحب اور آپ نے پوچھا کہ کون کون سے دستاویج ہونے چاہیے جب اگر ایسا ہوتا ہے تو دیکھیں آئیڈنٹیٹی آپ کی جو دکھاتا ہے وہ ڈاکومنٹ اگر ہے اور سب سے بہترین اس کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ ہے آدھار کارڈ مجھے این آر سی کی میں اپنی میری بالکل یہ نظیر آئے ہے کہ جب آپ کے پاس آدھار کارڈ کا پرویزن ہے وہی اپنے آپ کو ایک اس این آر سی کی ایکسٹینشن این آر سی اسی کی ایکسٹینشن ہو جانی چاہیے آپ کے پاس آدھار کارڈ ہے اس سے آپ ریجسٹر بنا سکتے ہیں تقریباً نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ پپولیشن اس وقت آدھار کارڈ ہولڈر ہے اس پہ سرکار کو جور کرنا چاہیے نمبر ایک نمبر دوسرا آپ نے ایک اور بات کہی کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کے من میں ایک بھے کا ڈر ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اب این آر سی میں ہمارا نام نہیں آیا تو ہم کو باہر پھیک دیا جائے گا میں بڑی جسے کہنا چاہیے کہ بڑی آہ کانفیڈنس کے ساتھ اور بڑے ونمرتہ کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے دیکھنے والوں کو کہ این آر سی اگر ہوتی بھی ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کو یہاں سے اٹھا کے کہیں باہر پھیک دیا جائے گا یا اس کو اگر اس کا نام این آر سی جو ریڈیسٹر ہے اس کے اندر نہیں آیا اگر تو دیکھیں اس کے بعد بھی ایک جب بنے گا جیسے آسام کا ہم اگزامپل دیتے ہیں تقریباً انیس لاکھ سے زیادہ لوگوں کا نام نہیں ہے جو وہاں پہ موجود ہیں اب ان لوگوں کو ایک ایک ٹرائبونل بنا ہے اس ٹرائبونل کے آگے وہ آئیں گے اور اپنے ایویڈنسز دیں گے کہ دیکھیں سب ہم تو یہاں پہ اس تاریخ سے رہ رہے ہیں یہ ہمارے ڈاکومنٹ ہیں کاغج ہیں اگر کوئی پروپٹی ہے تو پروپٹی ہے اور تمام جو بھی اس کے پاس ڈاکومنٹ ہیں وہ دکھائیں گے اور اگر پھر بھی اگر نہیں آتا ہے میں کہتا ہوں کہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں جیسے ابھی ہماری ریپورٹ میں ششی ثرور صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری مورل ڈیوٹی ہے اگر کوئی ریفیوجی ہے مورل نہیں ششی ثرور صاحب یہ ہماری لیگل ریسپونسیبیلٹی ہے یونائٹیڈ نیشن کنونشن انیس سو اکیابن میں ہندوستان جو ہے اس کا ویری مچ پارٹ ہے ایک سو پینتالیس سے زیادہ دیشوں نے اس وقت اس کنونشن کو سائن کیا تھا کوئی بھی آدمی جس کی ناغرکتہ اگر پتا بھی نہیں ہے میں یہ چھوڑی ہے اب ان چار ملکوں کو پاکستان بانگلہ دیش اور افغانستان کو دکٹر عمران کسی بھی ملک کا کوئی بھی آدمی اگر یہاں آتا اور کہتا ہے کہ میں اپنے یا کسی اور ملک میں نہیں جاؤں گا میں تو یہی رہوں گا یہ ہندوستان کی سرکار کی ریسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ اس کا پورا خیال رکھے کھانے پینے میڈیسن کپڑا پڑھائی لکھائی اس کا خیال لکھے پہلی بات اب اگر اس آدمی کا کوئی یہاں بچہ ہو جاتا ہے یہ بڑی سننے کی بات ہے جتنے لوگ اس مٹی میں پیدا ہوئے ہیں ایک رول ہے جس سولی اور تھا جس سولی جمین میں جس کا بچہ ہوا جس مطلب ہوتا ہے رائٹ سولی مطلب ہوتا ہے سوائل سوائل کی وجہ سے صرف اسی وجہ سے کہ وہ یہاں پیدا ہوا ہے وہ اس دیش کا بن جاتا ہے تو یہ اتنے complicated سوال ہے اس میں میں اگر بولنے کو آؤں تو بہت لمبا اور آؤں مطلب یہ آپ کہنے چاہتے ہیں صرف چنہت کیا جائے گا مان لیجئے جو باہر کے لوگ ہیں یہاں آ گئے ہیں کسی وجہ سے ان کو چنہت کیا جائے گا پھر ان کو اس طرح سے جو نیام قائدیں اس کے مطابق ٹریٹ کیا جائے گا ایک چھوڑی سی لاسٹ لائن بتا کے لئے ختم کروں بلکو چھوٹ میں کہ اگر وہ چنہت ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ یہاں سے جناب جہاں کے بھی آپ جننیت ہو ہیں اگر آپ بانگلہ دیش کے ہیں تو آپ اپنی تشریف لے جائیے واپس اگر وہ نہیں جاتے تو وہ refugee کا status بھی لیا جا سکتا ہے بس مہین مطلب اٹھا کے باہر نہیں پھیکیں گے کوئی کسی کو نہیں جو کہا جاتا ہے جو یہ perception بنا دیا گیا ہے یہ بلکو حل یہ بلکو حل ایک لائن کہ انسانی حقوق ہمارے لیے سر وہ پری ہے سب سے اوپر ہے انسانی حقوق human rights سید یاسیر جیلانی صاحب ممتاب انرجی کو کیوں پھر لگتا ہے کہ بی جے پی اس کو ہتھیار کی طرح استعمال کر دی اصل الدین اویسی کو پھر کیوں لگنے لگتا ہے کہ آپ لوگ ایک ورگ وشیش کو بابوں کے حوالے افسروں کے حوالے چھوڑ دیں گے جو ان کو تنگ کریں گے اور آپ لوگ جو citizen amendment بل لارے ہیں وہ بھلی آپ بار بار کہیں کہ اس سے الگ ہے اس کو ان سے ملا کر نہ دیکھیں لیکن ایک بڑے ورگ میں یہ بات پھیل رہی ہے یا جا رہی ہے کہ اس سے جو غیر مسلم ہوں گے وہ تو واپس شہری ہو جائیں گے جو نرسی میں صحیح ثابت نہیں ہوں گے وہ بھی ہندوستان کے کیونکہ وضعی داخلہ لگا جتنے بھی illegal ہیں غیر مسلم ہندو مسلم ہندو عیسائی سکھ بود جین پارسی وہ سارے legal ہو جائیں گے صرف ایک ورگ وشیش چھوڑ جائے گا یہ آپ لوگوں کی تنگ کرنے کی سوچی سمجھی سازش ہے ایسا پرسیپشن سیاسی جماعتیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں ہر بار کی طرح آپ کے تیکھے سوال آپ کا پیکج آپ کا ریسرچ جو دکھا رہا ہے اس کے بعد آپ کے جو سوال ہیں جو ہمیشہ ایک پرہار کرتے رہتے ہیں وہ ہی اسی انداز سے آج بھی آپ کا سوال ہے لیکن آپ کا جو آج کا پیکج ہے جس پیکج میں جو آپ نے ریسرچ دکھائی میری ڈیبیٹ اسی پر رہے گی آپ نے پانچ لوگوں کو دکھایا آپ نے وزیر داخلہ جناب امیشہ صاحب کی بائٹ کو دکھایا آپ نے بدردین اجمل کو دکھایا آپ نے اویسی کو دکھایا آپ نے ششی تھرور کو دکھایا اور آپ نے بنگال کی جو مکہ منتری ہیں ممتہ بینر جی ان کو دکھایا میں آپ سے دیکھیں ابھی سنجے چڈہ جی کیونکہ لیگل ایکسپورٹ ہیں جانکار ہیں اور جذباتی بھی ہیں بہت جذبات میں آکے بہت اچھی بات کہتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں ان کو بھی تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ جانکاری رہنی چاہیے کہ جو ہنگامہ آج لوگوں نے کھڑا کیا ہے کہ سارے نام لے لیے وزیر داخلہ نے لیکن مسلمان کا نام چھوڑ دیا بھئی مسلمان جب ہمارا دیش آزاد ہوا اس وقت مذہب کے بنیاد پہ اس دیش کو چھوڑ کے چلے گئے پھر ان کا دیش ٹکڑے میں بڑھ گیا اور بانگلہ دیش ہو گیا تو کہیں نہ کہیں اپنے دماغ کو تھوڑا وسیع کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جب چھوڑ کے چلے گئے اس دیش سے پھر آپ اس دیش میں آنے کی اور گھسپیٹیے بننے کی کوشش کریں گے تو سرکار آپ پہ نظر رکھے گی اور سرکار اگر آپ کو غلط پائے گی تو یہاں سے بے دخل کرنے کی ساری پرکریا پوری کی جائے گی جہاں آئین کا سوال ہے جس آئین کو لے کے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ طاقت دی ہم نے نہیں ہمارے وزیر داخلہ نے بھی آج کہا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ اسام کے اندر جب یہ معاملے کی شروعات ہوئی اس کے بعد کیسے ٹربنل سامنے آئے کیسے لیگل ایٹس سامنے آئے لوگ تو یہ سوال کرنا ہے کہ آپ کا اسام میں معاملہ تو فٹ بیٹھا نہیں وہ پرکریا تو ایک طرح سے آپ ہی لوگوں کے مطابق ٹھیک سے نہیں ہو پائی سفل نہیں ہو پائی آپ کہہ رہے ہیں جب پہلے دن سے آپ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں وہ ڈھنگ سے کرنی پا رہے ہیں فیل بھی ہو رہے ہیں تو پھر دوبارہ سے کریں گے پر کریں گے مطلب اپنی گلتی خود سوکار کر کر کے جو ہے آپ کر رہے ہیں ایک بات یہ کون ایسی سرکار رہی ہے جو اتنی بولڈ بات کہہ سکتی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے مسلمان باقی آزو بازو کی کنٹری میں پرتاریت نہیں ہے وہ پرتاریت کر رہے ہیں اور غیر مسلم یہاں پر آکے شرن لے سکتے ہیں یہاں اس لیے مسلمانوں کا سٹیزن آمنمنٹ مل میں نام نہیں ہے لیکن شریلنکہ میں پرتاریت ہو کر آئیں گے تو ان کو کیا کیا جائے گا یا برما سے میانمار سے پرتاریت ہو کر آ رہے ہیں تو ان کا کیا کیا جائے گا ان کو رکھا جائے گا ان کو یہاں کی شریعت دی جا سکتی ہے مطلب آپ اگر نام لے لیتے جو ششیت حرور کہنا چاہ رہے تھے تو بہتر نہیں ہوتا میں آ رہا ہوں نا عمران صاحب آپ میں نے کہا نا کہ آپ کے سوال پر میں آ رہا ہوں ششیت حرور کو یا بدر الدین اجمل کو یا اویسی کو صرف راجنیتی کرنی ہوتی ہے انہوں نے کبھی کسی کو بتائیے کہ اس پورے جو پرکریا چلیے این آر سی کی حسام کے اندر کسی ایک آدمی کو لیگ آپ میں نے جو سوال کیا تو اس پر آپ آئیے گا میں سنجی کوشک جی کے بارے میں آ رہا ہوں افتار عالم اجادری صاحب کیا کریں وہ دستاویس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ عمران بھائی میں بار بار کمنٹ کر رہا ہوں کہ ہندوستانی شہری ثابت کرنے کے لیے ہمیں کون کون سے دستاویس چاہیے وکیر صاحب سے پوچھ کے بتائیے گا اب میں پوچھ کے بتاتا ہوں میں نے آپ کا سوال لگ دیا ایک ایک تیس سیکنڈ میں بول دوں نیچلی عدالت سے لے کے سروچ عدالت تک اگر کوئی بھی ہندوستانی ہے اس کو بھارت کی بھومی اس کے لیے ہے اس کے لیے بنی ہے اور بنائی گئی ہے لیکن جو بھارتی ہے نہیں ہے ہم اپنے بھومی کا ایک انچ بھی کسی کو نہیں دیں گے اور پورے بھارت میں کسی کو پرابلم ہو عمران بھائی ایک چیز اور بتا دوں پورے بھارت میں کسی کو اس طرح کی افعائیں جو لوگ پھیلارے ہیں اگر پرابلم ہو ہمارے پاس بھی لیگل سیل ہے آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کی مدد کریں گے سنجیب جی اگر ان کا موقف اتنا ہی صاف سترا شفاف ہوتا تو پھر ممتہ بنر جی کیوں کہتے ہیں کہ وہ ایک بنگال میں این آر سی ہونے نہیں دیں گی یہ ہندو مسلمان اچھے سے سمجھ لیں یہاں پر این آر سی نہیں ہوگی تو کوئی تو بات ہوگی نا کوئی ہونے دے یا نہ ہونے دے پہلے تو جلانی صاحب یہی اسپسٹ کر دے کہ اس نورا کوستی کا مطلب کیا ہے ارث کیا ہے اور انت میں ہونے والا کیا ہے شاید یہ اسپسٹ روپ سے دیش کی جنتہ کو سمجھا دے پھر کوئی سوال بچ نہیں جائے گا سوال یہ ہے کہ آپ این آر سی اسم میں کروائیں پورے دیش میں کروائیں ہندوستان کے اور کونے میں آپ کبھی سنتے ہیں کہ ہریانہ میں کرانے کی بات ہوتی ہے کبھی دلی میں کرانے کی بات ہوتی ہے حاصل کیا کریں گے آپ اس سے پہلے تو یہ اسپسٹ کریں آپ دیش کی جنتہ یہی جاننا چاہتی ہے کہ یدی این آرزی کے تھرو یدی آپ لوگوں کی جانت کرائیں گے چنہیت کریں گے کہ نہیں یہ ہمارے دیش کے نہیں ہیں باہر کے ملک سے آئے لوگ ہیں آخر ان کا کریں گے کہ آپ بیٹھا کے کھلائیں گے جب تک وہ اپنی پوری پرکریا پورا کر لیں گے مان لیا کہ پوری پرکریا انہوں نے پوری کر لی اس کے بعد یدی جس دیش سے وہ آیا ہیں اس دیش والے نے یہ دی ان کو ایکسپ نہیں کیا یہ نہیں کر رہے ہیں ہلاکی نہیں پورے بھارت کے سوہ عرب جن مانس کو یہ میسیج دیا جائے گا کوشک صاحب کی جو لوگ راجنیتی کر رہے ہیں جو تکرین کی راجنیتی کر رہے ہیں ان کو آئینہ دکھانے کا سب سے بڑا کام ہوگا راجنیتی دیکھئے کانگریس کے پاس مددہ نہیں ہم تو لائے نہیں آپ ہی کہہ رہے ہیں آج صبح سے آپ دیکھ لیں جتنے بھی اپوزیشن کے لیڈر ہیں وہ ایک ہی بات کی ہو آدھنی امیش شاہ کی بات کو یا تو ٹیوٹر کے طرح یا شوشل میڈیا کے سوال صرف ان کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں آپ بتائیں آپ بتائیں ہم جو لوگوں کے سامنے ایک بات رکھ کے لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ پسٹی کرن کی راجنیتی کر رہے ہیں جواب جو میرے پاس ہے وہ آپ دینی رہے ہیں جو سوال میں پھلیں جو اس کا جواب نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں ایک منٹ کوشک صاحب کیوں آپ پوزیشن اتنا برہم ہو رہا ہے ہونے دیتے پرکریا آپ لوگ بھی تو حاصل کیا کریں گے در کیوں رہے ہیں ارے در کیوں رہے ہیں آپ کیوں رہے ہیں آپ کیوں رہے ہیں ہندو مسلمان کریں گے نہیں نہیں کوئی ہندو مسلمان دیکھیں کوشک صاحب آپ نے یہ بھارت کے اندر ہندو مسلمانوں کے شروعات کوشک صاحب عمران بھائی ہندو مسلمانوں کی شروعات اگر کسی ایک دل لے کریے تو وہ کانگریس پارٹی ہے انہیں معلوم ہیں لیکن کیونکہ انہیں ان کی بات رکھنی ہے اس لیے بات کر رہے ہیں آپ بتائیں کسے کریں آپ بتائیں نا اس آزادی کے بعد انیس سو انیس سو پیٹس میں جو مسلم پرسنل اللہ مسلم پرسنل اللہ بنا دیا گیا کانگریس کانگریس اس طرح کی جواب نہیں آپ کے پاس کیا بات کریں آپ مجھے پہلے جواب دیجئے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کیوں آپ نے مسلم پرسنل اللہ کو ایک انجیو بنا کے رکھ دیا گیا جہاں سے مسلمانوں کی راتی کیا کریں گے آپ کا فیڈر گروانا پڑے گا مجھے آپ کا فیڈر گروانا پڑے گا اس طرح سے نہیں چلی جلدی سے کوشش صاحب جواب دیجئے یہ مجھے بتا دیجئے کیوں درانے کی کوشش ہو رہی ہے ایک پرکریا ایک عمل ہونے جا رہا ہے تو اس کو یہ اصحان نہیں ہے ہم صرف یہ کہہ ابھی سے بپکش اتنا برہم کیوں بپکش کی بات چھوڑ دیجئے سمدائی کی بات کر رہے ہیں اس پاس لکھ سے میں جاڑا گھوما کے بات نہیں کروں گا اس کی امتی سمائے ہے بپکش کی بات نہیں کریں جن سمدائی کو ڈرانے ایک طرح سے درست پیدا کرنے کی کوشش کری جا رہی ہے آپ اسے کم سے وشواص دلائیے آپ اسے وشواص دلائیے آپ کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونے دیں گے آپ بار بار کہہ رہے ہیں جب راجی صاحب ہے وزید اخلاق خود کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں نائنصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی ہندو مسلم کا کوئی سوال نہیں ہے این آر سی صاحب این آر سی پورے دیش میں ہوگی پانچو کا کہاں چلا گیا چار کا نام رکھا انہوں نے دیکھئے آپ سٹیزن میرا سوال دونوں میں انتر ہیں دونوں میں انتر ہیں آپ انہوں نے خیمت پہلا کریے بھرمت پہلائیے چلے اسی آدم پہ میں رہا ہوں انہوں نے کیا کہا بینہ ازالی کے بعد کوئی ایسر سرکار چلتی یہ بات کہی ہو آپ نہ کرتے لارے بھارتی جدہ پارٹی بھارتی جدہ پارٹی وہ کام کر رہی ہے جو سب سے ساتھ سب سے کام نہیں ہوتے جو اعتماد کی بات ہوتی ہے کچھ جو اتحاد ہوتے چاہتے ہی نہیں ہے گوشک پتائیں گا گوشک پتائیں گا جنہیں معلوم نہیں یہ صرف نفرد کی بات جلانی صاحب سنیے ملت کے لوگ دیکھ رہے ہیں ہم ملت کے لوگ جانا چاہ رہے ہیں ہاں تو سنیے سنیے آرام سے میں سنجا جی سنجا جی سنجا جی سنجا جی آرام سے سنجا جی یہ بتائیے سنجا جی رہے تو آپ سمجھنے کی سنجا جی یہ بتائیے کہ سید ناصر جو کانگریس کے سانسد ہے انہوں نے یہ سوال کیا کہ کولکاتا میں وزیر داخلہ نے جن دھرموں کے لوگوں کے نام لیے تھے ان میں مسلمان کیوں نہیں شامل ہیں سٹیزن امنڈمنٹ بلکل لے کر کے یہ سید ناصر نے سوال کیا تھا جس پر کہ وزیر داخلہ نے جواب دیا اور یہی بتا کہ پورے تو میرے دیکھنے والوں کو آپ تو وکیل ہیں جانکار ہیں تو یہ مجھے بتا دیجئے کہ آخر سرکار نے سٹیزن امنڈمنٹ بلکل نے کیونکہ کہیں نہ کہیں بعد میں جا کر کے این آر سی میں رکے ہوئے ان تبقوں کے لوگوں کو مسلمانوں سے الگ سٹیزن امنڈمنٹ بلکل میں جو ترمیم ہونے والی اس کا جو چھ سال کرنے جا رہی ہے بی جے پی ابھی اس پر ترمیم ہونے والی ہے جو یہاں چھ سال سے رہ رہے ہیں وہ ہندوستان کی شہری ہو جائیں گے ان دھرموں کے لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر سیدھا فائدہ ملے گا تو وہ ان کا سوال تھا جس میں وزیر داخلہ نے پورا جواب دیا مجھے آپ اس کے حوالے سے بتا دیجئے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں کیا سٹیزن امنڈمنٹ بلکل اور این آر سی انہیں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کا آگے چل کر کہ یہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کا متبادل بن گے کیا دیکھئے متبادل اس لیے بننے کا لگتا ہے کیونکہ اس پرٹیکل سٹیزن امنڈمنٹ بل میں اگر مسلمز کا نام نہیں ہے جیسا کہ ہم نے جو پرپوز ہے کہ باقی جو چھ سال سے پہلے باقی دھرموں کے لوگوں کو ہم انکورپریٹ کر لیں گے اور ان کو سٹیزن شپ دے دی جائے گی میں یہاں پہ ڈاکٹر امران ایک بہت امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں جو بہت دو منٹ جرور لگیں گے لیکن بہت بہت اہم ہے یہاں پہ اگر کوئی اس طریقے کا سٹیزن شپ بنتا ہے بل بنتا ہے اس بل کو کسی کو آپتی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ بل کو نشیط طور پر اگر اس طریقے کا کوئی جیسے مسلمز کو اس سے دور کیا جاتا ہے تو اس کو سپریم کورٹ کی سکروٹنی دے جھیلنی پڑے گی سپریم کورٹ کے پاس کوئی بھی وقت تھی اگر اس لاؤ میں ہمارے کونسٹیٹوشن کے خلاف کوئی ہے بات ہمارا کونسٹیٹوشن بتاتا ہے کہ ہم سیکولر فیبریک ہیں ہمارا کونسٹیٹوشن ایک منٹ میں بتا دوں میں بالکل قانونی بات کر رہا ہوں اور ہمارا کونسٹیٹوشن یہ بتاتا ہے کہ اگر سیکولرزم جو کی ہمارا کونسٹیٹوشن کا بیسک سٹکچر ہے اگر اس کو کوئی ہٹائے گا تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور ایسے قانون کو الٹرا وائرس کر دیا جائے گا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پروپوزٹ بل میں اس طرح کی کوئی بات ہوگی جو کی دھرم کے آدھار پر لوگوں میں مطبید کرتی ہے تو اس کو سپریم کورٹ کی سکروٹنی جھلنی پڑے گی اور مجھے پورا وشواش ہے قانون ہے یہ کہ اگر اس طریقے کا ہوگا تو وہ اس طریقے کا لاؤ الٹرا وائرس ہو جائے گا اور اس کو باہر کر دیا گیا کیوں جائے کیوں کہہ رہے ہیں لوگوں نے پوچھا ہے بات میں نے کہا فیروز بک صاحب یہ بتا دیئے آپ مجھے یہ بتا دیئے یہ ٹویٹ آیا ہے فیروز بک صاحب کیا بولنا ہے بھاسکا جی بریک لینا ہے چلی ایک بریک لی رہتے ہیں پھر فیروز بک صاحب کے پاس آر ایک چوڑا سا وقفہ ہم یہاں پر لی رہے ہیں بہت اچھی چرچہ چل رہی ہے میں گزاریش کروں گا معزیز مہماروں سے کیونکہ بہت کمنٹس آ رہے ہیں لوگ سن رہے ہیں آپ لوگوں کو آپ لوگوں سے بہت کچھ چاننا سمجھنا چاہتے ہیں اس خبر ہو رہی راجنیتی کے بارے میں بھی اور اس کے بارے میں بھی تو این آر سی کی مخالفت سیاست زبردست ہو رہی ہے اور اس کو لے کر کے کنفیوزن بھی کرانے کی یا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ دور ہونا چاہیے یہ چیز اور راجنیتی تو اس پر ہوگی اس کے راجنیتی پہلوں کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں فیروز بکس صاحب میں ایک بار پھر آپ کے پاس آنا چاہوں گا سٹیزن آمنمنٹ مل جو کی کہیں نہ کہیں این آر سی سے جڑے گا بعد میں آ کر کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ این آر سی کے لوگوں کا فائدہ کچھ لوگوں کو سٹیزن آمنمنٹ کے ذریعے مل جائے گا بھلے ہی وزیر داخلہ یا سرکار ابھی کہہ رہی کہ دونوں الگ الان ان کو الگ الگ دیکھئے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا شیلنکا میں مسلمان پرطاڑیت نہیں ہیں جو ادھر آ سکتے ہیں یا برما سے میانمار سے مسلمان نہیں آرہا پرطاڑیت ہو کر کے تو پھر اس کو کیوں نہیں شامل کر لیتے دیکھئے بہت اچھا سوال ہے آپ کا جوکٹر ایمان صاحب میں پھر ریٹیریٹ کروں گا اپنا وہی پوائنٹ میں پہلے بھی کہا تھا کہ اس سے ڈرنے کی ہرگز بھی ضرورت نہیں ہے اور آپ کیوں جو ہے چیزوں کو ادھر دھر لی جانے کی کوشش کر رہے ہیں میرے بڑی گزارش ہے بن عمرتہ کے ساتھ عمران صاحب سنیم یہ بات تو کہنے دو آپ نے دو دو سوال میرے اوپر جو ہے چپکا دی ہے آپ سنیے پہلے سوال کا جواب دیتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں جی مسلمانوں کو نام نہیں لیا ہوم منسٹر نے ساری چیزیں دیکھیں اس بات میں کوئی دم نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ ہوم منسٹر بھی پرائم منسٹر کے طرح سب ہی کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں پہلے چیز دوسرے چیز یہ ہندو مسلمان ہندو مسلمان اس کو جگہ دی ہے اور جو یہاں رہ رہے ہیں تو میرے کہنے کا لبے لباب آخر میں یہی ہے پتہ نہیں مجھے آگے بولنے کا موقع ملے یا نہیں ملے اس سے ہرگز ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک قانونی چیز ہے اور ہمارے پاس ایک قانونی مشیر بیٹے ہیں سنجے کے چڑڈا انہوں نے بہت قائدے سے شروع میں یہ بات سمجھا دی ہم اس کو دہرانا نہیں چاہتا کہ ہندوستان نے سبھی کو ویلکم کیا ہے اور باہر سے آنے والوں کو لے رہا ہے تو یہاں رہنے والوں کو کیوں باہر بھیجے گا ہاں قانون اپنی جگہ ہے کوئی اگر غیر قانونی طریقے سے یہاں رہ رہا ہے یہاں کی فیسلیٹیز کو جو ہے اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے یہاں رہنے والا ہے اس کو جگہ نہیں مل رہے تو اس کے خلاف تو ایکشن ہوئی یہ تو کہیں بھی ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے اچھا ہے کہ باہری لوگ گھس پیٹھیے چنہت ہو جائیں فائنالی تو اس سے ایک ورگ وشیش پر بھی انضاف ہمیشہ ہمیشہ کہ یہاں وہاں سے آ کر کے بز گئے ہیں یہ تو ایک اچھی بات ہے جو ہندوستانی ہے اس کو وہ کسی بھی قوم کا ہو یا میں ملت کے لوگوں کی بات کرو تو ان کو کیا تکلیف ہونی چاہیے نہیں تکلیف کچھ نہیں دیکھئے یہ سچائی ہے کہ مقصد باہر کے لوگ ہندوستان میں لوگ آ رہے ہیں وقیل صاحب نے ایک بری بات کہی تھی اس ٹائم میں کہ باہر کے لوگ جو آ رہے ہیں قانون کے دارے میں اگر وہ پیدا یہاں ہو جاتا ہے تو اس پر غور کرنے کی چیز ہے کہ اس کو حق ہے کہ ہم یہاں رہیں اب آ رہے ہیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لوگ باہر سے یعنی جو اس ملک میں رہ رہے ہیں اصل اس ملک کے لوگوں میں کوئی خوف پیدا نہیں ہو اسپیشل مانیٹیز تھوڑا ڈڑی ہوئی ہے مسلم مانیٹیز جو ہے وہ ڈڑی ہوئی ہے اس کے واحد وجہ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا تعلیم کی کمی بھی ایک وجہ ہے بہت اس حد تک نہیں پہنچ پاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ دستاویزات اتنے موجود ہیں کہ شاید ایک بھی مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس ملک میں یہ بہت بڑی سچائی ہے کہ جو آزاد ملک سے پہلے یا آزاد ملک کے بعد یا جو انرسی کی قید ہوگی اس قید میں مجھ کو یقین ہے کہ سو فیصد مسلمان جو ہندوستان میں رہ رہے ہیں وہ اپنے دستوازات پیش کریں گے دیکھئے مسلمانوں کو کچھ نہیں ہونے والا ہے جب ہم نے سونیا گاندھی جیسی جو ہیں ان کو بھی اپنا لیا ہے ہماری بہو ہیں بہت رسپیکٹیبل ہیں تو پیدا یہاں جو رہنے والے ہیں جب ہم نے ان کو اپنا لیا اور ان جیسے بہت رہو کو اپنا لیا تو میرے خیال سا مسلمانوں کے کوئی دراصل یہ ہے جتنی آسانی سے بکت صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیپر نہیں ہوں گے تو کل ہو کے ہمیں بھی ہندوستان سے باہر بھیج دیا جائے ہم چلے جائیں گے جتنی دریا دل سے یہ بات کہہ رہے ہیں اتنی دریا دل سے وہ آدمی نہیں کہہ گا جس کی تین تین امتحہ صاحب ایک ایک کر کے امتحہ صاحب سنجیب جی نے جو بات کہی جلانی صاحب اور ایک احمد خان صاحب میں لکھ رہے ہیں کہ سب کا نام لیا تو مسلمانوں کا نام کیوں نہیں لیا پھر وہی سوال ہے بی جے پی مسلمانوں کا نام نہ لے کر سیاست کو چمکا رہی ہے اگر آپ الزام لگاتے ہیں کہ باقی پارٹیاں مسلمانوں کو خوف زدہ کر کے سیاست کو چمکا رہی ہے میں سٹیزن ایمنمنٹ بل کی بات کروں یہ بات بھیان رکھنا این آرسی اور سٹیزن ایمنمنٹ بل الگ الگ ہیں لیکن لوجودہ حکومت تو نہیں دیتے پیشہ کر رہا یادہ رکھتی ہے امران صاحب مسلمان یہاں رہ رہا ہے انشاءاللہ حرام سے پیس مولی رہتا رہے گا اس کو کوئی ٹیسٹ کرنے والا نہیں ہے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے پروفیٹ محمد پیس بھی اپون ہی آپ کی دعائیں ہیں مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے والی این آرسی سے این آرسی سے ڈرنا چھوڑ دے کچھ نہیں ہوگا جی رہے سب جواب دیجئے جلدی آپ کو سوال آئے تھا میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں سب سے پہلے آپ نے سب کو اس میں جواب دے دیتا ہوں آپ نے کہا کہ سرلنگا میں جن مسلمانوں کے ساتھ اکتیچار ہو رہا ہے ایویت نام میں ہو رہا ہے تمام آپ ملکوں کا نام لے رہے ہیں ورما چائنہ جہاں بھی ہو رہا ہے اس کا مطلب کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہندوستان آ رہے ہیں پورے دنیا کو معلوم ہے کہ اگر کہیں کوئی سب سے شاندار ملک ہے اس وقت تو وہ ہندوستان ہے جس کی بات ہم لوگ بار بار کہتے ہیں کہ اس وزیراعظم نے اس ملک کو اتنا اچھا ہے پورے اپنے پچھلے سات سال کے ٹینئور میں کر دیا ہے کہ دنیا کے ہر دیش میں جو پریشان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں آ کر رہے ہیں آپ کا میں کلئر مدے پہ ہوں کاشک جی ابھی بولنا مت بالکل کچھ بھی مدے پہ آ جائے گا آپ سب کی جو چاہت ہے کہ کون آئیں گے کون آ رہے کیسے آ رہے ہمارا ملک اتنا بڑا ہے کہ وہ اپنے دل کو کھول کے کھڑا ہے لیکن میرا مدہ جو آپ بار بار میں سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی بتایا کہ آئین نے جو طاقت دی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے نام نہیں لیں گے جو لوگ بھارت کے بھومی کے نہیں ہیں جو بھومی پتر نہیں ہیں ان کو ایک انچ بھومی نہیں دیں گے ان کو ایک انچ بھومی نہیں دیں گے کوئی پرشانی نہیں ہے میں آپ کے جو بھل بھل رویجی والی راجنی کانگریس کی افٹیک جتنے صرف مسلمانوں کو لولی پاپ دیا اور ان کو بھر بات چر دیا ان کو ہاشیے پہ لے کے چلے گے ان کو کھیت پاوڑے اور پنچر لگانے سے اوپر نہیں بڑھایا ایڈیوکیشن میں زیرو رکھا میں اس کو انڈورس نہیں کرنے جا رہا ہوں آپ اسے یادران صاحب جب مصاب بولا اس سے بلوائے کریں میں کہیے کہ یہ چھپ ہو جائے میں ان کے بیچ میں بولتا نہیں میرا مقصد ہے دیکھیں میرا مقصد ہے میں آپ کو بتا دیئے میں آپ کو بتا دیے کہ کون لوگ در آ رہے ہیں ہندوستان میں اور کس کو ڈر لگ رہا ہے ہندوستان کا جو مسلمان ہے وہ خوش ہے خوشحال ہے ڈر ان کو لگ رہا ہے بھدردین اجمل ڈرہا ہوئے اصددین وہ ایسی ڈرے ہوئے اور ممتہ بھیانر جی ڈرے ہوئے یہ وہ لوگ ہیں ان کی راجب ان کی مقصد ہو گئی آپ پھر آنگیتی کر رہے ہیں جیانی ایلانی صاحب آپ کی سیاہت پر سمجھ بس میں سنجی جی سنجی جی بس میں سنجی جی سنجی جی بہت سنجیدہ ڈیویٹ ہے سنجیدہ سنجیدہ فیرو جی وقت نہیں میں پاس میں آپ سے بات کرتا میں بس یہ جانا چاہ رہا ہوں سنجی جی چلتے ہیں بتا دیجئے جو لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے سٹیٹ میں نہیں ہونے دیں گے کیا ایسا ممکن ہوتا ہے کہ جب پورے دیش میں ایک پرکریہ ایک عمل ہوگا تو سیاست کے ہی تائیں کوئی کہنا چاہتا ہو اس کے لحاظ سے بھی کہ ہم نہیں ہونے دیں گے تو یہ ایسا ممکن ہے کیا قانونی طور پر سب سے بڑی بات جیسے آپ کے دو لائنوں میں بتاؤں گا اس سوال کا بھی جواب دوں گا یہ بڑا سنجیدہ ایشو ہے اور سنٹیمنٹس جڑے ہوئے ہیں لوگ پریشان نہ ہو جائیں یہ بڑی کلیریٹی ہونی چاہیے یہ کسی کو کچھ نہیں ہو رہا ہے یہ بہت بہت کلیر بات ہے میں لیگل ایکسپرٹ کے ناتے آپ بات کریں میں لیگل ایکسپرٹ کے ناتے بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں نا سر اس کے جواب ہی نہیں ہے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کوئی بھی اگر گیندر سرکار اگر آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر سنٹرل گورنمنٹ اس طریقے کا کوئی قانون بناتی ہے اور تمام اسٹیٹ گورنمنٹس کو اس کو فالو کرنا پڑے گا بس ایک چیز ہے کہ اس کی سکروٹنے کو آپ کر سکتے ہیں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں سپریم کورٹ میں اور اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے ویلیڈ ہے صحیح راستے پہ چل رہا ہے قانون کے حساب سے ہے تو کوئی اپنے آپ میں سرکار جو راجے سرکار ہے اس کو روک نہیں سکتی یہ بڑی سپسٹ بات ہے قانونی سر میرے پاس وقت نہیں میں اس پر روز بیٹھ رہا ہوں میں اپنے ناظرین کو بتایا